ڈسم اللہ الرحمن الرحیم اب جبکہ ریشنل ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے جو ایگریگیٹ ڈیمنڈ اور ایگریگیٹ سپلائی مادل میں دو ایکسٹینشنز ہوئیں جن میں سے ایک نیو کلاسیکل ایکسٹینشن ہے یا نیو کلاسیکل میکرو ایکنومکس یا نیو کلاسیکل میکرو ایکنومک مادل جسے کہا جاتا ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے جس کا ریزلٹ یہ تھا کہ ان انٹیسپیٹڈ پالیسی کے تو ایفیکٹس آ سکتے ہیں ریئل ایکنومک ایکٹیویٹی پہ یا ریل سیکٹر میں یا ریل ویریابل پہ یا آؤٹپٹ پہ لیکن جو انٹیسپیٹڈ پالیسی ہے اس کے ایفیکٹس صرف انفلیشن پہ آتے ہیں آؤٹپٹ پہ نہیں آتے ایمپلائیمنٹ پہ نہیں آتے ان ایمپلائیمنٹ پہ بھی نہیں ہوتے یعنی کہ ریل ویریابلز پہ نہیں ہوتے اب ہم جاتے ہیں نیو کنزئین ایکنومک مادل کی طرف اور جو نیو کینزینز ہیں یہ ہے بیسیکلی کینزینز یا نیو کینزینز they are activists یعنی کہ یہ ایک ایکٹیویٹی کے لیے policy کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں تو ان کا model ان کے model سے different ہے اب ان میں کیا common ہے اور کیا difference ہے common یہ ہے کہ اس میں بھی expectations rational تھیں اس میں بھی expectations rational ہیں نیو کلاسیکل میں بھی نیو کینزین میں بھی different کیا ہے different یہ ہے کہ وہاں wages اور prices نیو کلاسیکل model میں quickly adjust کر جاتی ہیں یعنی کہ sticky نہیں ہے جبکہ ان کے model کی assumption یہ ہے کہ wages اور prices short run میں sticky ہوتی ہیں وہ long run میں slowly adjust کر پاتی ہیں اب انہوں نے اس کی reasons بھی دیں کہ اس کی کیا reason ہے کہ جب حالات change ہو جائیں تو فارمز اپنی prices نہ change کریں یا ورکرز کی wages نہ change کریں کیا reason کیا ہو سکتی ہے تو انہوں نے اس کی different reasons بھی دیں ان reasons میں سے ایک reason انہوں نے دیں long run wage and price contracts آپ کو بھی پتا ہے جب کوئی ورکر کہیں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کا ایک contract ہوتا ہے اگر وہ contractual ایک permanent job ہوتی ہے contractual تو contract بھی ہو تو کم از کم ایک سال کا تو ہوتا ہے چھے مہینے کا تو ہوتا ہے جب ایک contract ہو جاتا ہے تو وہاں پہ wage fix ہو جاتی ہے تو بیج میں حالات change بھی ہو جائیں تو ورکر کی wage تو change نہیں ہوتی اسی طریقے سے price contracts ہوتے ہیں price contract یہ ہوتے ہیں کہ ایک فارم کا owner ہے وہ ایک order لے لیتا ہے کہ میں آپ کو اتنی shirts اس price پہ بنا کے دوں گا اب وہ جب order لے لیا تو بیج میں اگر کچھ حالات change ہو جائیں اگر highl prices زیادہ ہو جائیں still وہ price contract تو ہو چکا تو اس وجہ سے prices change نہیں ہوئیں اس contract کی تو price یا wage اس طرح sticky ہو سکتی ہے ایک اور reason جو انہوں نے دی وہ یہ دی کہ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ unemployment بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے wages نیچے گر جانی چاہیے لیکن پھر بھی جو wages ہیں وہ نیچے نہیں گرتی sticky ہوتی ہیں اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فارمز خود ہی اپنے ورکر کی wages کام نہیں کرتی کیوں اس لیے کہ باوجود اس کے کہ market میں انہیں سستے لوگ یعنی کہ کم قیمت پہ labor available ہوگی لیکن وہ اپنے ورکرز کو lose نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کم پیسوں پہ جو لوگ وہ لے کے آئیں گے ان کی productivity بھی کم ہو سکتی ہے تیسری وجہ انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ اس وجہ سے بھی prices short run میں sticky ہو سکتی ہیں کہ price change کرنے کا بھی ایک اپنا cost ہوتا ہے جسے menu cost کہتے ہیں جیسے for example جو بڑے بڑے super stores ہوتے ہیں جن کے اندر ہر چیز کا price tag لگا ہوتا ہے اگر price change کرنی پڑے تو وہ سارے price tags change کرنے پڑیں گے تو اگر بار بار price tags change کریں تو اس کا بھی تو ایک اپنا cost ہے اس cost سے بچنے کے لیے یہ کرتی ہیں فارمز کہ تھوڑی دیر کے بعد prices change کرتی ہیں daily basis پہ یا immediately prices change نہیں کرتی ہیں یہ انہوں نے reasons بتا دیں کہ کیوں wages اور prices کو ہم کہہ رہے ہیں کہ short run میں sticky ہوتی ہیں باقی expectations rationally ہیں اب اس میں بھی وہی analysis کرتے ہیں جو new classical کے case میں کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ suppose central bank جو ہے وہ lose policy adapt کرتا ہے یا expansionary policy adapt کرتا ہے جس کا مطلب ہے interest rate کو کم کرتا ہے لیکن ایسا unanticipated ہوئے ہیں یعنی کہ لوگوں کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا اس سے کیا ہوگا بلکل new classical economics کی طرح result آئے گا کہ initially point one پہ equilibrium تھا اس کے بعد جب central bank نے policy lose کی تو aggregate demand curve right side پہ shift ہو گیا لوگوں کی demand بڑھ گئی لیکن ہوا کیا کہ چونکہ یہ پہلے سے anticipated نہیں تھا unanticipated تھا اس لئے aggregate supply curve میں shift نہیں آیا اور economy میں output جو ہے وہ yp سے زیادہ ہو گئی اس کا مطلب ہے جیسے new classical کے model میں unanticipated policy کا effect تھا ویسا ہی new kinsian model میں بھی unanticipated policy کا effect ہے اب چلتے ہیں anticipated کی طرح یہاں فرق ہو گیا اور وہ فرق کیا ہوا ہے کہ جب policy already anticipated تھی تو اس وجہ سے point one سے جب central bank نے lose یا expansionary policy adapt کی تو economy جو ہے وہ ad2 کے اس curve پہ جانے کی بجائے جب لوگوں کی expectations change ہوئیں اور اس کی وجہ سے aggregate supply curve left side پہ shift ہوا تو یہ as3 پہ اس نے جانا تھا یہ as3 پہ نہیں گیا بلکہ as2 پہ رک گیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر economy میں کچھ لوگ prices change کر رہے تھے اور اپنی expectations revise کر رہے تھے تو جو فرمز اپنے price contracts کی وجہ سے جو ورکرز اپنے wage contracts کی وجہ سے wages نہیں revise کرتے تھے ان کی expectations کا کوئی utilization نہیں ہو رہا تھا اس لیے aggregate supply curve left side پہ تو shift ہوا لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا classical model میں یا new classical model میں ہوا تھا اور یہ asa پہ جا کے رک جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ short run equilibrium اوپر long run aggregate supply curve پہ نہیں ہوتا بلکہ point a پہ ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے anticipated policy change ہے but still there is a positive effect on economic activity or output gap اس کا مطلب ہے اگر ہم new kensian model کا policy conclusion دیکھیں تو اس کا result یہ آتا ہے کہ in the new kensian model there is a difference between the effects of anticipated and unanticipated policy یہ point وہی ہے جو new classical economics میں بھی تھا دوسرا result یہ آتا ہے کہ unanticipated policy has greater effect on output تو unanticipated policy کا effect تو new classical economics میں تھا اس میں بھی ہے لیکن جو تیسرا result ہے وہ important ہے اور وہ کیا ہے anticipated policy is also effective it does have an effect on aggregate output اس کا مطلب ہے جب central bank policy change کرتا ہے لوگوں کو پہلے سے انس کی information ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں اس کے real economic activity کی اوپر positive effects آئیں گے تو ظاہر ہے جب activist کا model ہوگا تو اس میں اسی طرح کے result ظاہر ہے 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 impacting 聞